کارساز پر خوفناک ٹرافک حادثے میں جانبہاق عمران عارف چپس بیچ کر بیٹی کو ایم بی اے کروا رہا تھا تیئی سالہ آمنہ بھی نجی کمپنی میں ملازم تھی بیٹی کو ایم بی اے کروانے کے لیے چپس بیچے لیکن خواب پورے ہونے سے پہلے بیٹی رہی نا خود کارساز ٹرافک حادثے میں جانبہاق ساٹھ سالہ عمران عارف اسکیم تین تیس کا رہائشی تھا جو چپس بیچ کر بیٹی کو ایم بی اے کروا رہا تھا تیئی سالہ آمنہ بھی نجی کمپنی میں ملازمت کر کے اہل خانہ کے دن بدلنے کی کوشش کر رہی تھی عمران عارف اپنی بیٹی کو لے کر نجی کمپنی سے گھر ہی جا رہا تھا کہ کارساز کے مقام پر آفر ٹوٹ پڑی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا اور دونوں عبدی نیند سو گئے آمنہ تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی کراچی میں گزشتہ روز کارساز حادثے میں جہاں بہاق عمران چپس فروخت کر کے اہل خانہ کا پیٹ پالتے تھے اس وقت ہمارے نمائندے سولت جعفری اس سائیکل کے پاس موجود ہیں جس پر عمران چپس فروخت کیا کرتے تھے آج بکس وقت میں موجود ہوں سکیم تیتس یاسر ویو اپارٹمنٹ میں جہاں گزشتہ روز انتہائی اسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کارساز کے مقام پر ایک گاڑی کی ٹکڑ سے جو ہے وہ موٹسائیکل سوار باپ اور بیٹی جو ہے وہ جہاں بہاق ہوئے تھے اور واقعہ میں پانچ افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے تدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ جو باپ اور بیٹی ہیں جس میں باپ جو ہے وہ پاپڑ بیچ کر اپنی بیٹی کو ایم بی اے کرا رہا تھا آلہ تعلیم دلوار رہے تھے اور اسی دوران جو ہے وہ ٹرافک حصے کا شکار ہوئے اور دونوں ہی موقع پر جہاں باق ہو گئے آج ان کے گھر میں جو ہے وہ صافحہ ماتم بیچی ہوئی ہے یہاں پہ ان کے اہل خانہ بھی مساتھ موجود ہیں کل شام کا مغرب کے ٹائم پہ امران صاف مرہوم اپنی بیٹی کو لے کے واپس آ رہے تھے جب کارساز پہنچے موٹر بائیک پہ تھے تو پیچھے سے ایک رف ڈرائیونگ کرتی ہوئی ایک لینڈ کروزر آئی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی وہ خاتون خاتون کا نام نتاشا ہے رنگون والا فیملی سے بیلانگ کرتے ہیں جو ہماری نالج میں ہے تو اس نے چھے موٹر سیکل کو کچل دیا ایک سیوک گاڑی کو بھی کچل ہے اس نے اور ہٹ کیا اور اس کی وجہ سے یہ دو ڈیتھ ہو گئی اکیلا کمانے والا آدمی تھا وہ ان کا جو ہے ان کا بزنس جو تھا بڑا معمولی سا کاروبار تھا جو سپلائی کرتے تھے تو ان کے ساتھ حق و انصاف کیا جائے میرا کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ میت کے لیے جو ہے وہ ٹینٹ لگایا گیا ہے سولہ جعفری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بے حد شکریہ